تو اس لیے میٹے میٹے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں یہ ہمیں تصورات سے نکلتے ہوئے بہار آنا چاہیے اور ماہ سفر مجفر کو نحوصت والا مہینہ نہیں کہنا چاہیے اور یہ لوگوں کا جو ذہن بن گیا ہے نحوصت کے وہمی تصورات کے لوگ ماہ سفر کو مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے بلکل غلط ہے اور تیرہ تیزی کی تاریخ بلک خصوص تیرہ تاریخ کو جو لوگ اکثر گھر میں فاتحہ دیتے ہیں نیاز دیتے ہیں سورہ یاسی پڑھواتے ہیں سورہ مضمیل پڑھواتے ہیں یہ پڑھوانا اچھی بات ہے اسالے صاحب کرنا اچھی بات ہے پڑھنا اچھی بات ہے لیکن اس خوف سے اور پھر سال میں صرف ایک مہینے میں کرنا یہ غلط انداز ہے آپ ہر مہینے سورہ مضمیل پڑھوائیں آپ ہر مہینے سورہ مضمیل پڑھوائیں آپ ہر مہینے چھولے بنائیں دیاز ہیں فاتحہ دیکھ کوئی مسئلہ نہیں یہ فائدہ ہے گھروں میں برکتیں ہوگی لیکن یہ تصور کر کے صرف سفر اور مضفر میں سفر کے مہینے میں ہی آپ سورہ مضمیل پڑھوائیں اور چنے تقسیب کریں یا آپ بچوں کا صدقہ دیں تو یہ تصور کر کے یہ منوس ہے کہ اس میں کوئی بلا ناظر نہ ہو جائے کہ ہمارے بچے کا کاروبار نہ چھوٹ جائیں کہ ہم شادی تہہ کریں شادی نہ ٹوٹ جائے تو ان تصورات کو اسلام منع کرتا ہے ان تصورات کو اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے اس لئے سفر اور مضفر کے مہینے کو بالخصوص جو لوگ منوس جانتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے پیارے اسلام بھائیوں اب یہ معاملہ بھی شروع ہوا تھا یہ کہاں سے ہوا تھا وہ جو بھی آپ نے سنا دوبارہ سنا بتاتا ہوں اہلِ عرب غرمت کی وجہ سے چار ماہ رجب ذلقد ذلحج اور محرم میں جنگ و جدل اور ڈوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے چار مہینے میں سفر کیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی چار مہینے گزرتے تھے اور پھر یہ ڈوٹ مار شروع کر دیتے تھے اور لڑائیوں شروع کر دیتے تھے اب لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ جو چار مہینے سفر کر رہے تھے اگر یہ ملتی سفر کے مہینے میں بھی سفر کرتے اور ڈوٹ مار نہیں کرتے تو یہ مہینے بھی محفوظ ہو جاتا ہے تو انہوں نے ہر کسی نے اپنا کام کا طریقی کار بنایا ہے جس طرح دیکھتے ہیں کہ کیارہ مہینے کسروں سے گناہ ہوتے ہیں رمضان آتا ہے تو بڑی سے بڑے گناہ کرنے والا بھی روک جاتا ہے کہ نیا رمضان مبارک آ گیا اب گناہ سے بچنا چاہیے محجب میں جانا چاہیے روزے رکھنا چاہیے اسی طرح وہ اہلِ عرب چار مہینے بھی حرمت کیا کرتے تھے اور صبر ذرقہ ذرقہ محرم اور رمضان مبارک کی حرمت کیا کرتے تھے اس لیے کچھ ایسے کام نہ کیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی صبر مدفع شروع ہوتا تو پھر وہ اپنے کام کاروبار یعنی کہ لوٹ مارے کے لیے نکل پڑھتے تھے تو میڈے میڈے اسلام بھائی معلوم ہوا کہ کسی دن کو منوز نہیں جاننا چاہیے اور یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے گی اگر ہم نے اس مہینے میں شادی کرتی تو شادی ٹوٹ جائے گی کاروبار کے تو کاروبار ختم ہو جائے گا اور اگر صدقہ نہ دیا تو ہم پہ بلائے ناظر ہوں گی یہ بھی تصور پایا جاتا ہے اس دوران تو صدقہ دیتے ہیں بار اوپی پیسے دیتے ہیں یہ چھولے بنا کے صدقہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ بلائے ناظر نہ ہو اگر یہ تصور ہے کہ اسی مہینے میں بلائے ناظر ہوتی ہیں تو یہ اسلام کے شریعت کے برخلافے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے علامہ سید محمد آمین بن عمر بن عبدالعزی شامیر رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں علامہ حامد آفندی علی رحمت سے سوال کیا گیا کہ اب بعض دن محنوز یا مبارک ہو گئے ہیں جو سفر دیگر کام کی صلیت نہیں رکھتے تو انہوں نے جواب دیا جو شخص یہ سوال کرے یا بہت دن محنوز ہوتے ہیں بعض دن محنوز ہوتے ہیں اس کے جواب سے اعراض کیا جائے اور اس کے فعل کوئی جہالت کہا جائے اور اس کی مضمت بیان کی جائے ایسا سمجھنا یہود کا طریقہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں جو اللہ تعالیٰ پر توقع کرتے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ پر توقع کرے گا اس کو کوئی دن محنوز ہی نہیں لگے گا جو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرے گا تو وہ کوئی سی دن کو محنوز نہیں سمجھے گا لیکن جو قرآنی نوازوں کو اپنائے گا آپ بغیر شریعت کے پوچھیں بغیر رحمہ کرام کے پوچھیں ان کلاسوں پر چلے گا تو وہ یہود کا طریقہ اپنائے گا پیارے پیارے اسلائے بھائی ہمیں چاہیئے کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیئے اور ان خرافات سے بچنا چاہیئے حضرت علامہ محمد حمد علی عظمہ علی رحمہ لکھتے ہیں ماہ سفر کا آخری چار شبہ یعنی کہ بودھ ہندوستان میں بہت زیادہ منائے جاتا ہے لوگ اپنے گاروں بند کر لیتے تھے سہر و تفریقہ کو جاتے تھے پوریاں پکتی تھی اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے تھے اور کہتے ہیں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل سہر فرمایا اور بیرون مدینہ طیبہ سہر کے لیے دشیف لے گئے یہ سب باتیں بھی حصل ہیں بلکہ ان دنوں میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شیدت کے ساتھ تھا وہ باتیں خلاف واقعہ ہیں سفر میں پیش آنے والے تاریخ کی واقعہ جو لوگ منوس اس کو کہتے ہیں اس تاریخوں کو منوس کہتے ہیں ان کے لئے سیکھنے کی باتیں سفر میں پیش آنے والے تاریخ کی واقعات کیا تھے حجرت کے دوسرے سال ماہ سفر مجفر میں سیدنا علیہ مرتضی خاتون جنت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی خانہ آبادے ہوئی ماہ سفر میں حضور علیہ وسلم کی شہزادی یہ کون ہے حضرت فاطمہ دوزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی مبارک ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر دس روز سے کچھ اوپر معاصرہ جاری رکھا اور آخر کار سن سات ہجری سفر مجفر کے مہینے میں خیبر فتح کیا خیبر فتح کر کیا سفر مجفر کے مہینے میں سیدنا خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلا رضی اللہ تعالیٰ سفر مجفر آٹھ ہجری میں بارگئی رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا سوحان اللہ اتنا مبارک مہینہ ہے لوگ اس کو منعوض مہینہ کرا دیتے ہیں ماذا اللہ اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے ہیں سیخنے اور سمجھنے کی توفیق اتفر سفر مجفر سولہ ہجری میں مدائن جس میں کسرہ کا محل تھا بتا ہو عمیر مومنی سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سولہ ہجری میں سیدنا سعاد بن نبی وقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہوان محل کسرہ میں جمعہ کی نماز ادا کی اور یہ پہلا جمعہ تا جو عراق کی ممکت میں پڑھا گیا یہ بھی ماہ سفر میں تھا ماہ سفر مجفر گیارہ سنہ ہجری میں صحابی رسول سیدنا فیروز علیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر مجفر گیارہ سنہ ہجری میں ہی عصود عیسیٰ قضاء کو صحابی رسول سیدنا فیروز علیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا پیارے سلام بھائیوں عمیر مومن سیدنا عمر فاروق عزب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرنے والا مغفرت یادہ ہے اور حاجی ذو الحجہ ذو الحجہ الحرام محرم الحرام صفر مزفر اور عبیل عوال کے بیس دنوں میں جس کے لئے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے سوال اللہ دنوں میں ذو الحجہ الحرام محرم الحرام صفر مزفر عبیل عوال کے دنوں میں بیس دنوں میں جس کے لئے استقبار کرے اس کی بھی مقفلت کر دی جاتی ہے سبحان اللہ پیارے اسرائیم مہین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کام پر لاکھ لاکھ احسان ہے